آپ کو شہباز حکومت کی کرکردگی کیسی لگی؟ یقیناً بکواس لگی ہوگی لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے بیٹ گورننس کی ایک امدہ مثال مہنگائی پٹرول کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ بجلی کی عدم دستیابی پہ عوام سراپہ اتجاج چلتی سنتوں کی بندش مہنگے علاج ناقص تعلیمی نظام لا قانونیت میرٹ کی دھجیاں اداروں کی خستحالی کرپشن کا راج کشکول پہ چلتی معیشت خارجہ پالیسی کا وائد مقصد بیرونی دورے کر کے مزید پیسے مانگنا پاکستان کی سلامتی کے سودے ائرپورٹس اور ادارے بیج کر گزارا کرنا حکمرانوں کی یاشیاں قومی منصوبوں میں عربوں کے گھپلے اور کک بیکس بڈیروں کا ظلم عام عوام کا پسنا آٹے کی لائنوں میں مرنے والے عام پاکستانی یہ مناظر آج کے نہیں ہیں انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی حکومت کی ہے پی ڈی ایم کی مجودہ امپورٹڈ حکومت بھی ماضی کی ان حکومتوں سے بالکل بھی مختلف نہیں ہے ہمیں اس بار کر کردی بہت بری اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ ہم نے عمران خان کا وہ سنیری دور دیکھا ہے ہم نے گوڈ گورنس دیکھی ہے فری علاج دیکھا ہے اداروں میں میرٹ دیکھا ہے عوام کی عزت دیکھی ہے ملک کا وقار دیکھا ہے غریبوں کے لیے شیلٹر ہوم دیکھے ہیں مفت کھانا بانٹی گاڑیوں کو دیکھا ہے بارہ بارہ ہزار کے مفت کیش دیکھے ہیں ریاست کا ماں کا کردار دیکھا ہے کرپشن سے پاک ایک نظام کی جد جہد میں بڑی حد تک کامیابی دیکھی ہے نوے کی دھائی سے بند پڑی انڈسٹریز کی تیز رفتاری دیکھی ہے محشت کی بھالی دیکھی ہے زراد سے لے کر صحت تک ہر شعبے میں ترقی مثالی دیکھی ہے میگا ڈیمز پہ کام دیکھا ہے سپیشل اکنامک زونز دیکھے ہیں کسان کی کشحالی دیکھی ہے فیکس آمدنی میں زافہ دیکھا ہے پاکستان کی دنیا بھر میں عزت دیکھی ہے قوم اسلامتی پہ حملے پہ دشمن کے گرتے ہیلیکاپٹر دیکھے ہیں ایبسولیوٹلی ناٹ کی لکار دیکھی ہے کفر کے معنوں میں کلمہ حق کی صدا دیکھی ہے نموسی رسالت کی رکھوالی دیکھی ہے انتے مسلمہ کا اتحاد دیکھا ہے پاکستان کا رہبری کا کردار دیکھا ہے اب تو ہمیں یہ حکومتیں پسند نہیں آئیں گی اب ہمیں یہ کر کردگی نہیں بھائے گی ہم نے اور ہمارے بڑوں نے ہمیشہ یہی حکومتیں اور یہی کر کردگی دیکھی تھی لیکن بیچ میں آنے والا چار سال کا وہ سنہری دور اب ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتا اور ہم شفاف الیکشن کے مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں ہمیں پھر سے اسے اقتدار میں لانا ہے جس نے ہمیں حقیقی ازادی قومی وقار اسلامتی فلائی ریاست اور ریاست مدینہ کی عملی تفسیر دکھائی ہمیں پھر سے وہی حکومت چاہیے وہ ایک شخص ہماری ہی نہیں اس ملک کی مجبوری ہے ہمیں وہ واپس اقتدار میں چاہیے